موسیقی موسیقی پہنچی ہیں وہ اور ایک سائنس کے بارے میں نہ پتا ہونے کی وجہ سے جو بیچ میں جو سپین کے علماء اکرام نے جو اپنی تفاصیل کی ہیں ایک وہ کانسپٹ تو کیا پہلے تو in itself time table کانسپٹ اسلام میں ہے تو بالکل ہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھیں یہ سوہ کاف is not a small matter نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ تین صورتوں کا گروپ بنا گئے ام المومنین سے کہا غالباً حضرت زینب سے کہ یہ تین عظیم صورتیں ہیں کونسی صورتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کمبائن کی سورہ بنی اسرائیل سورہ سرا سورہ کاف اور سورہ مریم یہ تینوں کا گروپ بنایا ہے انہوں نے ان تینوں صورتوں میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پہلے لکھا ستہ نمبر جو صورت ہے پھر اٹھاویں نمبر پہ سورہ کاف آئی اور انیس نمبر پہ سورہ مریم تو سورہ بنی اسرائیل تو ہی ٹائم ٹریول کی کائنات کی سفر کر کے آگئے جس کو کتنے سور سال چاہیے ہوتے ہیں اگر کل گیا بھی تھا تو اتنے سور سالوں کا سفر اس نے ایک منٹ میں کیسے کر لیا تو یہ ٹائم ٹریول تو ہے ویسے تو اجماعی امت ہی ہے اس وقت کی جتنے دولمایاں کہتے ہیں آئینسٹائن کی تھیوری سے دیکھو اللہ کے نویز سلام کی محراج جو ہے نا وہ ثبوت مل گیا تو یہ تو میری طرف سے نہیں یہ بات ٹائم ٹریول کی یہ مینے اپنے طرف سے تھوڑی گھڑی ہے محراج کے اندر یہ ایمان سب سے پہلے اللہ نے اس پر بنوایا کہ پہلے تو یہ ایمان رکھو اور الفاظ بھی قرآن پاک یہ ہیتری ہوئے کہ رات کے ایک پہر میں اللہ تعالیٰ ان کو کہاں سے کہاں لے گئے ایک پہر کے اندر اندر ہی سارا کچھ ہو گیا جو بارہ سو پندرہ سو ایریل ڈسٹنس جو بیخ المقدس کا وہ ٹریول ہوا پھر کائنات کے ساتھ میں آسمان تک صدرت المنتحہ تک سفر ہوئے پھر ساتھ ہی جو براب کی جو سپیڈ ہی وہ بھی پروفیسر صلی اللہ نے بتائی اللہ یہ ساتھ میں ٹائم ریلیٹڈ کانسپٹ جو کہ سورہ کحف سے پہلے تیار کیے جا رہے ہیں امت کے اب یہ بات آپ کا جو بھی بات ہے دوسری چیز پورٹل کیا پورٹل کا کانسپٹ ہے دس دفعہ نو دفعہ غالبا قرآن پاک میں یہ لفظ سبابہ کا مصدر استعمال ہوا ہے اور حضرت زید بن اسلم جو تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ عرب اور صحابی سبابہ کا مطلب آسمان کی طرف جانے والے راستے ہی لیتے تھے تو آپ مجھے بتائیں آسمان کی طرف جانے والے کون سے راستے ہیں کوئی تو راستے ہیں بھی آسمان کی طرف ہمیں تو نظر نہیں آتے پھر اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ جب آسمان دروازے دروازے ہو جائے گا آسمان غالبا سورة نباہ میں کہا تو وہ کس طریقے سے پورٹل کھڑ رہی ہے کیا میں نہیں اپنی طرف سے مطلب نکال ہے نہیں اس کا مطلب بیسے بھی علماء اکرام نے بھی اجماع میں یہی لیا ہوا ہے کہ ہاں کوئی راستے تو ہیں پھر انہوں نے کہا وہ ہمان درہ مجھے وہ ٹاور بنا کے دیں میں ہم راستے پر جا کے موسیٰ کے اللہ کو دیکھوں اوپر ہے بھی کوئی کی نہیں پھر سورہ سواب میں آیا کس طریقے سے یہ نو دگا پہ ہے سوائے سورہ کحف کے آخر جگہوں کے اوپر سبابہ کا مطلب آسمان کی طرف جانے والی پورٹلز ہی ہیں سورہ کحف میں دو دفعہ جب یہ استعمال میں آیا لاب سبابہ کا تو ہم نے اچانک پہلی دفعہ اس کا مطلب پہلے جو پہلی دفعہ آیا کہ اس کو اللہ نے سبابہ عطا کیا تھا تو ہم نے اس کا مطلب کیا لیا باقی علماء نے میں بھی سہابہ کی بات نہیں کر رہا میں آتا ہوں سہابہ کیا سمجھتے تھے میں ان کا ثبوت دیتا ہوں کہ اس کو زندگی کے اندر بہت طاقتیں اور ریسورسز دی ہوئی تھیں اب اگر ریسورسز دی ہوئی تھیں تو فاتح باؤ سبابہ نہ کہا ہوتا فاتح باؤ سبابہ مطلب یہی نکھا ہے علماء کرام نے پھر وہ اگلے راستے پہ نکل گیا ایک ہی جگہ پہ دو پیدر پہ آئیتوں کے اندر سبابہ کا لفظ آیا ایک جگہ آپ نے اس کا مطلب کو یہ لے لیا اور پھر اس کو سبابہ کا مطلب اس کو بہت ساری ریسورسز میسر تھی بہت طاقتیں ملی ہوئی تھیں اور اس کو بہت آسانیوں ملی ہوئی تھیں ہر جگہ ترجمہ لگا لگا جیسے ہی اگلی دفعہ فاتح باؤ سبابہ تو وہاں پہ طاقت کا لفظ آنی سکتا تھا کیونکہ وہ تو عربی خود بتا رہی تھی کہ بھئی راستے پر جانے والی بات ہے اس کے پھر پھر ہو لیا اس راستے پر پاک اس کے پر چلا یہی لفظ جب کوئی نیپارک میں باقی جنگوں پر بھی آیا تو بڑی سہاد کے ساتھ بتایا گیا کہ پورٹل ہی تھی جو اوپر کی طرف جاتی تھی سو یہ پورٹل ہی کانسپٹ میرا نہیں ہے کوئی نیپارک میں ایسے ہی استعمال کیا گیا اب یہی بات صحابہ اکرام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کیا مطلب لیتے تھے اس کا ذلکرنین کو وہ انسان میں فرشتہ کہتے تھے حضرت علی کہتے تھے کہ ذلکرنین بادلوں میں اوپر ٹریبل کرتا اللہ نے ایسی طاقت نہیں تھی بادلوں میں ٹریبل کرتا تھا اب اب شیخ عمران کہتے ہیں یا غامدی صاحب کہیں یا کوئی اور مولانا صاحب کہیں اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلان کرے میں ان کے اوپر کوئی جھوٹ کی تحمد نہیں لگا رہا میں بس یہ بتا رہا ہوں کو کہ انہوں نے یہ سائنس کے تو وہ دیکھا ہی نہیں ہے اس بات کو آپ when you have too focused about one thing you forget the rest of the things that's why you have to look at all of this surakaf in the bigger picture پورے سپیکٹرم میں اگر وہ سبابہ کا مطلب وہ ہی لیتے تو پھر آپ کو پتا چل جاتا کہ یار وہ آرمینین جیوز نہیں اس سے تیرے شیخ عمران کہتے ہیں جو عجود ماجود ہیں جو کرنے ہیں گی عجود ماجود کے ساتھ لنک ہے میں اس لئے بتا رہا ہوں کو اگر وہ اوپر گیا تھا اگر وہ حضور کنین اوپر گیا تھا سبابہ کے ان راستوں کو پورٹل کے تھو اوپر گیا تھا تو جادود ماجود کی ایک considerable explanation تو ہمیں مل جاتی ہے کیونکہ اس کی دیوار ہمیں نظر نہیں آ رہی کوئی تو دیوار بنائی تھی حضور کنین نے اور اگر دیوار بنائی تھی تو ایسی کچھ دنیا میں ایسی کونسی دیوار بنائی تھی اگر آپ کو یادود ماجود سے کوئی تصیب نظر آتی ہے تو وہ عربوں کے لوگ ہیں حدیثی پر چلتا ہے کہ یادود ماجود جو ہے میں آپ کو حدیث سنا رہتا ہوں کیونکہ یہ معاملہ رہا ہے ہماری پچھلی ویڈیوز میں بھی کہ میں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ کام ایکسپین کر رہا ہوں اللہ کرے یہ حدیث آپ نے سنی ہو پڑھی ہو کہ صحابہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی میں مفہوم ہی بتا رہا ہوں حدیث کا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ ان کی دائیں طرف دیکھو تمہاری اولاد میں سے جنت کے لوگ اور پھر دائیں طرف دیکھو دوزخ کے لوگ تو جنت کے لوگ تھے ان میں سے جو ٹوٹل پاپلیشن اس کا ون پرسنٹ ون کمپیر ٹو ون تھاؤزن جنتی تھا اور نائن نائیٹی نائن دوزخ میں جانے تھے ایک ہر ہزار میں سے ایک برنا جنت پہ جانا تھا اور نو سن نانوے دوزخ میں صحابہ نے یہ بھی سننا کہ ہر ہزار میں سے ایک برنا جنت پہ جائے گا تو صحابہ شکوار ہو گئے تو ہمارا تو پھر کوئی معاملہ نہیں سمجھ آتا ہمارا جنت پہ نبی علیہ السلام نے شاہد سمجھا کہ فیتر نہ کریں وہ جو ہزار ہیں ان میں سے زیادہ تر یعجوب موجود ہیں تر صحابہ کو اتمنان ہوا کہ یہ ہمارا چانس ہے ان کے اہم جیسے عام انسانوں کا ہزار میں سے جانے کا چانس ہے یہ میں کو کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کو پرسے چلے گئے عدود معلود کی تعداد کتنی کسیر ہونی ہے ٹھیک ہے پھر بھروں کی طرح کا لفظ آئیو ہے بھروں کی طرح نام ہونے اس سے ایک دوسرے کے اوپر چاہے گئے وہ جب اوٹھیں گے خوانے پاک میں لطالہ نے کہا کہ ایزا خود جادونج جوا موجود اس کو جب کھڑ جائیں گے تو وہ اوپر کی جوہوں سے نیچے آئیں گے اوپر کی جوہوں سے کون سے نیچے آنا ہے ہر بلندی نہیں ہر بلندی کی جگہ سے ہر بلندی کی جگہ سے نہیں وہ جو اوپر کی جگہ سے نیچے آنا ہے تو صاف سمجھ رہتی ہے کہ آسمان کی پیر سے زمین پی آنا ہے ٹھیک ہے پھر حضرت کھاب بن احبار نے کہا کہ ذرہ اکر مہن نے اپنا گھوڑا چاند ستارے کے پر باند کے آئے تھا اجمعہ امت دیا کہ کھاب بن احبار کو بڑا ضعیف رابی ڈیکلیر کیا گیا جب میں نے یہ بات کیا تو ان نے کہا کہ آپ کا نام کیوں لیتے ہو وہ تو بڑے ضعیف رابی بات تو یہ ہے ہی نہیں کہ حضرت صحیح ہے کہ ضعیف ہے بات یہ کہا کہ کس نے جھوڑ بھی باند آئے ہر بلندی پر تو وہ یہی سوچ رہا تھا وہ بھی کون پوٹل پر ٹرامل کر کے چتاروں پر جاتا تھا میں اس بارے میں نہیں کہہ رہا کہ اس نے صحیح کہا یا غلط میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صحابہ کی سوچ تھی یہ نے ثبوت ہے کہ وہ چتارہ پر بھولا باند کیا تھا فضل کرنا ہے حضرت علی کی بھی یہ تبری میں حدیث ہے کہ آسمان اور بادلوں کی طاقتی اس کو بھی ضعیف کرنے میں شک مگر یہ سوچ تو کوئی رات آ حضرت علی کے دور میں کہ اس حضرت سے جھوٹ باند آئے حضرت علی پر اگر ضعیف بھی ہے تو دیکھیں ایسی بات ہے کس ہوتی تھا حضرت علی کی حدیث بھی ضعیف کرنے کہ انسان مر گئے تھے کہ انسان ختم ہوئی تھے کہ انسانوں کے نام ختم ہوئی تھے کہ فرشتوں کا نام لگ دیا سمجھ لیں یہ بھی ضعیف ہے مگر یہ والا جھوٹی کیوں باند آتا ہوتے پر کسی دیں کیوں فرشتہ تھا یہ بات سوچنے ملی ہے اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلی بات تو یہ ضعیف نہیں ہے مگر سمجھ لیں یہ ضعیف بھی ہے تو موضوع تو کنسے بھی نہیں ہے اور سمجھ لیں موضوع بھی ہے تو چونہوں سال پہلے لوگ اسی طریقے سوچتے تھے اب نیچے کتنے لوگ کیا سوچتے تھے وہ ہم تک آ رہے اور وہ پاس دارے آپ نے ترجمے پڑھنے ہیں عرب کے سکولرز یا پڑھیں میرے جو اپنے اس طاقت ہے وہ انہوں نے ہی سکھا ہے بھئیہ یہ آسمانوں کی گھانیاں تھی یہ دنیا میں نہیں چلتی تھی یہ اردو ایفارسی میں جس نے بھی ترجمہ کیا ہے وہ بھی لگاتا رہے کہ جو بھی اس نے دنیا میں کرنا ہے اب میں آپ کو بتا دوں جو پہ سننے والے شیخ عمران جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ کیسپین سی سے بلیک سی کا سفر کیا کیونکہ خلقہ کاف میں آ گیا کہ اس کے بعد جو سوچ غروب ہوتا تھا بلیک کلر کے کالے رنگ کے پانی میں حالانکہ کیچر کا لفظ ہے مٹی کا کیچر کا لفظ ہے بلیک سی میں کوئی سکھ کیچر ہے اور سمجھ میں کہ اس کا ایک طرح پوری دنیا میں اپنے حکومت دے بھی دل کرنا ہے ان کو مگر بلیک سی بھی آتا اس کے اخومت روگ دیتے ہیں اس کو خود نہیں پتا کہ بلیک سی کے اس طرف دنیا ہے بلیک سی کے مغیر کے اندر اس کے اخومت ہے وہاں جاتے دیکھ لے کہ یہ تو یہاں پر سوچ غروب نہیں ہوتا سوچ تو آگے گھونتے رہتی ہے سوچ ہی نہیں غروب نہیں ہوتا ملکہ وکٹوریا کو یہ بات سمجھ آگئی تھی اس کا بلیکش امپ آئی تا ملکہ وکٹوریا زیادہ اکلمان تھی زیادہ بلیک طاقت آگئے گا اس کے پاس سبابات انہوں نے ملکہ وکٹوریا کو دیا ہے اپنے جو زیادہ طاقت ہو سو یہ باتیں کر کے شیخ عمرہن کو بھی یہاں پر غلطی ہوئی ہے پکی بات ہے یہاں پر غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے دنیا میں ملکہ وکٹوریا ان کو دو اللہ گرلک سمندروں کے بیچ بقائد کر کے رکھ دی ہے جو حامدی صاحب نے کہا ہے کہ عجوب معجوب جہدد بلو کی اولاد ایک بیٹے کی اولاد ہیں اور وہ گھرے ہیں جی اس وقت گھرے ہیں اور کاؤکیشنز ہیں سرا سر ایک اتنا بہت مفروضہ ہے کیوں کیونکہ بس وہ جس طرح آپ نے کسی جگہ بس مہاگرے کا استعمال کیا تو ہر چیز جگہ مہاگرے کا استعمال ہو گیا اونچی جگہوں سے مطلب ہے اونچی طاقت سے نیچے والی طاقت پر آ رہے ہیں یہ کون سی بات ہو جا ہے عجوب معجوب کے اوپر سے نیچے آنے لیلی بات کاؤکیشنز کو اونچی جگہوں پر نیچے آئیں گے مجھے سمجھ نہیں آتی جو کاؤکیشنز کی بات ہو نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے کاؤکیشنز کو قرآن پاک میں کئی جگہ ایڈریس کیا ہے اللہ تعالیٰ کاؤکیشنز کو رومی کہتے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں یادود مادودز کہا رہے ہیں رومی کا لفظ روم کے اندر جو بھی معاملات تھے وہ قرآن پاک کافی کافی جگہ میں پوری صدت کا نام ان کے اوپر آگئے تو ان کو یادود مادودز اللہ نہیں کہہ رہے یہ غامی صاحب میں بس بائبل میں دیکھتی ہے کہ وہ یافر کی اولاد مسئے ہیں اور گوھرے ہیں وہ کاؤکیشنز ہیں جو اجماع امت کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ذلکرنین کی ترجیکٹری یا جادود مادودز کا قصہ تو وہ آواز ہوا سے دریکٹ لینا پڑے گا اب مہت پاس اتنا علم ایکسپوزن ہو چکا ہے جس کتروں اسی علم کتروں میراج کو پڑت ہم نے ایمان لیا ہے تو اسی علم کتروں بھی یادود مادودز بھی اور ذلکرنین کی ترجیکٹری بھی دیکھنی پڑے گی یہ انٹرگلیکٹیکل تھا ایک چیز آخری نقطہ میں بتا دوں تیسری سورت میں سورہ مارین جو کامبینیشن ہے تینوں کا اس میں ادریس کا ذکر ہے ادریس کے دور میں یہ پورٹلز اوپن تھی یہ تو بائبل میں بھی کلیرلی بتایا گیا ہے اور ادریس کے بارے میں روایات جو مسلم روایات ہیں یہ اجمائی امت میں ہیں وہ یہی ہے کہ وہ فریشتے کے اوپر بائکے ٹرابل کیا رنے وہ چوتھے آسمان پر ٹرابل کرتے ہو دیتے ہیں چوتھے آسمان پر ان کی موت ہو گئی آپ چوتھے آسمان پر کیسے پہنچ جاتے ہیں مسلم روایات نہیں وہ چوتھے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں ادریس کے دور پہنچ جاتے ہیں دلکر مہن اوپنے لے کے گا رہے ہیں سوچتے ہیں there is a problem that i am trying to solve here and not just me i am just talking about everybody who knows a little bit of کہ ساب چیزوں میں گٹھا لے کے چلے تو دلکر مہن بھی سمجھا رہتا ہے پھر ادریس کا میں نے جان کے دکھے اس لئے کیا ہے پھر ادریس کے اوپر جانے کے اوپر ہم ساب کا ایمان ہے کہ وہ ٹیول کرتے ہیں اوپر فریشتوں کے اوپر بیٹے ہیں پھر اوپر کی طرف چلے گئے وہ ایک دفاہ دے کہ نہیں کہ یہ بائی بل تو کہتی ہے وہ ہزاروں دفاہ دے وہ اس آسمان کی بھی سیاروں پر رہے ادیل آسمان پر بھی جاتے تھے یہاں تاکہ چوتے آسمان پر ان کی جو ہے وہ موت ہوئی اور میراج کی حدیث میں بھی حضرت ادریس کو چوتے آسمان پر ملاقات کا معاملہ ہمیں بتا چلا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ادریس کو چوتے آسمان پر ملاقات کی سو اور یہ اردو اور فارسی کے تجمعیں مت دیکھیں سورہ کاف عرب کی ہی تفاصیر دیکھیں امام نبوی نے سورہ کاف کا کہہ دیا اس میں چابیاں پڑھی ہیں ڈھومنے والے کو مل جائیں گی میں اس کے بعد کسی قسم کی اور جو میرا شہر صدر اس کے اوپر ہے کہ سورہ کاف is not just a سورہ دجال کے دور مجیدی اللہ کے دور مجیدی راجر دن لائف ایکسٹرارڈنری ویرڈ قسم کی ہیپننگز ہو رہی ہوں گئی یہ حضرت ادریس کے دور میں ہوتی تھی عزال کرنین کے دور میں ہوتی تھی اور اس کتنوں میں پر چل جانا چاہیے ایک بات جو آخر یہ چھٹا تھا نکتہ آپ نے کہا کہ یہودی جو تھے وہ تو یہ چک کر رہے تھے کہ اس ہر نبی کو اس کا پتہ ہوتا ہے وہ ہر نبی کی ٹیسٹ نہیں دے رہے تھے وہ اپنے دجال کس ٹینسل کے اوپر نبی تیسٹ کر رہے تھے کہ ہمارا جو مسیح ہونا ہے وہ اس ٹیکنولوجی کے استعمال کرے گا تو اگر آپ کو پتہ ہے تو پھر آپ وہی ہیں کیونکہ موسیٰ کے بعد ویڈ کر رہے ہیں کسی بندے نے کوئی کلیم کیا آپ نہیں کر دی ہے تو آپ کیا ہم بھی آپ سے پھر پھر دجالیت ایکسپیکٹ کریں تو ہمیں بتائیں یہ دوتین کام آپ کو سمجھ آتے ہیں تو آفیس اللہ نے کہا اچھی طرح سمجھ آتے ہیں تم سے بہت اچھی طرح سمجھ آتے ہیں اللہ نے درد کسی طرح کہا کہ ان کو نہیں پتا ہمیں پتا ہے کہ کون صاحب اے کاف تھا کتنے تھے کتنا عصر سوئے اور صاحب ان کو بتایا کہ یہ کہتے ہیں یہ اتنے تھے تو ان میں سے یہ کہتے ہیں وہ اتنے تھے اللہ کوئی پتا ہے وہ کتنے تھے ٹھیک ہے so it's a matter of a bigger spectrum of thought انشاءاللہ بھیک ہے ن